اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سنگے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھیں سب سے ملے میں ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر نیو میمبرز کو اور پرانے کو یہ میں آج آپ کے لئے لے کیا ہوں نو سے دس سال کی بچی کا بہت ہی پیارا سا انگرکھا پراغ جو میں یہ لیسی سے تیار کروں گی تو یہ میں نے جو میئرمنٹ کر رہی ہوں یہ بیک سائیڈ کی ہے اس کی میں نے 30 لینڈ رکھی اور اس کی ویرت میں نے جو رکھی ہے وہ 9.5 لینڈ کی رکھی ہے اور یہ جو ہے یہ فرنٹ کا میں سائز بتا رہی ہوں یہ اس کی لینڈ جو 30 لینڈ کی ہے اور اس کی ویرت 8.5 لینڈ کی ہے یہ پیچھے والے سے میں نے تھوڑا کم رکھا ہے پیچھے والا اس لیے زیادہ رکھا ہے اس پر ہم نے بٹن پٹی تیار کرنی ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا بڑھا کے رکھا ہے تو اس کو ہم نے ایسے اندر کو فولڈ کر لینا ہے اور اب ہم نے شولڈر کی میریمنٹ کرنی ہے تو شولڈر جو میں اوپر سے رکھ رہی ہوں وہ میں سکس انچ پہ رکھ رہی ہوں تو اوپر سکس انچ پہ ہم نشان لگائیں گے شولڈر کے لیے تو اب ہم نے آمول کا جو نشان لگانا ہے وہ ہم نے سیون انچ پہ لگانا ہے اور اس کو ایسے چکور سا بنا کے اور ہم نے اندر سے گلائی دے دینی ہے اور نیچے سے اس کے بعد جو ہم نے رکھنا ہے وہ چلزر کا سائز رکھنا ہے تو وہ میں ایٹ انچ کا رکھوں گی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کمر سے ہم نے میریمنٹ کرنا ہے تو وہ میں سیون پوائنٹ فائف انچ کا رکھوں گی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ سیدھا نشان لگا کے نیچے سے ہم نے آف انچ کا نشان ایسے لگانا ہے اور اس کو ریو لگا لینا ہے اسے تو اوپر سے بھی ہم نے کندے والی سائٹ سے ہم نے ایسے یہ دیکھیں آف انچ پہ نشان لگائیں گے اور اس کو ایسے ترچہ کر لیں گے سیدھا تو اب اس نے جو ہم نے نشان لگا ہے اس در سے ہم نے کٹ کر لینا ہے سارا تو سارا اس کو ہم نے ایسے کٹ کر لینا ہے تو جو سائٹ سے ہم نے نشان لگایا تھا اس کو ہم نے فل کٹنگ نہیں کرنا اس کو ہم نے ہلکی سی بس تھوڑی سی شیف دینی ہے اوپر سے ہم نے نشان لگا لینی ہے نیک والی سائٹ سے تو اب ہماری یہ اوپر والی جو اپر پارٹ کی سوک کمپلیٹ ہوگی کٹنگ اب ہمیں آپ کو نیچے کی میئرمنٹ بتاؤں گی تو یہ جو بوٹم پارٹ ہے یہ فور فول کپڑا ہے آگے بیچھے کا دونوں کا کپڑا ہے فور فول ہے تو اس کی جو ہم نے لیندھ رکھنی ہے وہ ٹوانٹی وان انجیز کی رکھنی ہے اور اس کی جو ویٹھ رکھنی ہے وہ اٹین انجیز ڈبل فول کپڑا ہے تو یہ ہماری میئرمنٹ کمپلیٹ ہوگی ہے ہماری کٹنگ کمپلیٹ اب ہم نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے تو نیک کی جو کٹنگ کریں گے ہم اس کی ویرتھ ہم نے رکھنی ہے تھری انچیز کی ایسے ہم نے اس کو ڈبل فول کیا ہوا ہے جو ہمارا بکڑا میں اس کو ہم نے ایسے ڈبل فول کر کے تھری انچ پہ اوپر ویرتھ پہ نشان لگانا ہے اور سکس انچ پہ نیچے نشان لگا کے تو ہم نے ایسے ریپ کر لینا ہے تیچھا نشان لگا کے تو اندر سے ہم نے تھوڑی سی گلائی دینی ہے اور باہر والی سائٹ سے ایک انچ کے مارجن پہ ایسے لائن بنا لینی ہے تو پہلے ہم نے باہر سے اس کو کٹ کر لینا ہے اور اندر سے پھر میں ہم نے نیک کی کٹنگ ڈال لینی ہے تو نیک ہمارا کٹ گیا ہے اب ہم نے اس کو کپڑے پہ پیسٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کپڑے پہ پیسٹ کر لیا اور اپنی اپر پار کی فرنٹ سائٹ لے لیے تو اب ہم نے اس کو فرنٹ سائٹ پہ پیسٹ کرنا ہے تو اس کو ہم نے ایسے درمیان میں رکھیں گے اور اس طرح ہم نے سلائی لگا لینی ہے بلکل ساتھ ساتھ کر کے لگائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے تو اب ہم نے تھوڑا سا مارجن چھوڑ کے ہم نے کٹ کر لینا ہے اور دیان رکھنا ہے کہ سلائی کٹنا ہو اور ایسے ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اور جو کون ہے اس پہ ہم نے کٹ لگا لینا ہے اور سائیڈوں پہ ہلکی ہلکی اس سے کٹ لگا لینا ہے اور ایسے ہم نے کٹ لگا کے اس پر ایسے ہی پورڈ کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے ہاتھ سے اس کو پریس کر کے اس میں سلائل لگا لیں گے اس کو ہینڈ سٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس پر لیسن لگا لینا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا نیک تیار ہوا ہے اس پر ہم نے اس طرح نشان لگانا ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے ہم نے کندے کی طرف نشان لے کے جانا ہے تو یہ نشان جو ہم لگائیں گے اس کی میئرمنٹ ہم نے تھرٹی نینچیز کی رکھنی ہے تھرٹی نینچیز پہ ہم نے ایسے نشان لگانا ہے کیونکہ ہم انگرکھا سٹائل بنا رہے ہیں تو یہ ایسے ہی بنتا ہے اب ہم نے ادھر سے ہم نے سیدھا نشان لگا لیں گے تو اس نشان جو ہم نے لگایا ہے اس کو ہم نے ڈا کر لینا ہے تاکہ ہمیں صحیح سے واضح ہو جائے تو یہ نشان لگانے کے بعد جو نیک کی دوسری شائد ہے اس پہ پہلے ہم نے لیسے لگا کے تو اس کو پہلے ہم نے پیار کرنا ہے تو لیسے ہم نے لگانی ادھر سے شروع کرنی ہے جدھر ہم نے نشان لگایا ہے ادھر سے ہم نے دوسری طرف کو لیسے لگانی ہے اور ادھر سے کٹ کر لینی ہے تو یہ دیکھیں لیسے ہم نے لگا لیے تو یہ ہم نے ادھر تک اس لیے پہلے لگائی ہے تاکہ ہم دوسری شائد کی جب لیسے لگائیں تو وہ نیچے دباؤں میں آ جائے اور بلکل پتہ نہ چلے کہ ادھر جو لیسے ہوں کے ہماری جو اوروں کے بچھ نیچے چھپ جائیں گے تو جیسے ہم نے ادھر لیسے لگائیں ویسے ہم نے ادھر والی شائد پہ اس طرح نشان کو فالو کرتے ہوئے لیسے لگا لیے تو دیکھیں ہمارا انگرکھے کا سٹائل اوپر بلکل بن کے پیار ہے اور جو ہم نے جوڑ لگائے تو وہ سارے نیچے لیسوں کے چھکے ہوئے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے بیک سائیڈ پہ بٹن پٹی بنانی ہے اس پہ یہ دیکھیں ایسے ہلکا سا فولڈ کریں گے اور سلائے لگا لیں گے دونوں شائدوں پہ ایسے ہم نے دوسری شائد پہ بھی ہلکا سا برید فولڈ کریں گے سلائے لگائیں گے ادھر اور اس کو ہم نے ایسے ہی دوسری شائد کے اوپر رکھنا ہے اور بٹن پٹی کی جگہ چھوڑ کے تو ہم نے باقی سارا بند کر دینا ہے سلائے کی سار تو یہ دیکھیں میں نے بند کر دیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ ہم نے پرینٹ پارٹ کو اٹیج کرنا ہے تو اس طرح ہم نے شولڈر کو اٹیج کر لینا ہے دونوں سائیڈوں سے تو شولڈر ہم نے اٹیج کر لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو بیک نک کے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو جو بیک نک کی کٹنگ کریں گے ہم اس کی ورث ہم نے صرف کپڑا ایکسٹر چھوڑ کے تو اتنا ہی کرنا ہے اور اس کی جو ہم نے لیند رکھنی ہے وہ دھائی انچ کی رکھی ہے 2.5 انچ کی رکھ کے تو ایسے ہم نے گول نشان لگا لیا ہے اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور ویٹھ والی سائیڈ پہ ہم نے صرف سلائی کا مارجن چھوڑا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اریب کپڑا لینا ہے ڈبل پورڈ یہ دیکھیں اس کے دو پیس لیے ہیں میں نے ایک سائیڈ پہ کر لوں گی تو لگانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے کندے کی طرف سے سیدھی سلائی لگانی اور پھر جیسے نیک کی کٹنگ ہے ویسے لگا کے اور انڈ پہ ہم نے اس کو ڈبل اندر کی طرف پورڈ کر کے سلائی لگا ایسے ہم نے یہ دیکھیں جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایسے ہم نے اس طرح کیا ہوگا کہ اس کی فنشنگ بہت پیاری آئے گی یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے اندر کو پورڈ کریں گے اور جو ہم نے آگے والی سائیڈ سے اندر کو کپڑا پورڈ کر کے یہ دیکھیں موڑ کے کیا تھا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ صفائی آئے گی اور نیٹ ہمارا بیک نیک ملے گا اب ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے اور یہ دیکھیں ایسے سلائی لگا لینا ہے تو بہت ہی اچھے سے ہمارا نیک بن کے تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگا لیے بیک نیک کمارا تیار ہو گیا تو اب میں نے یہ سنگل اریپ پٹی لی ہے تو اس کو ہم نے ایسے آمور پر ایسے لگا لینا ہے اور اندر کی طرف فولڈ کر کے ہم نے سلائی لگا لینا ہے دونوں سائیڈوں پر دوسری شائٹ پر بھی ہم نے ایسے فولڈ کرنا ہے اور اندر والی شائٹ پر کر کے سلائی لگا لینا ہے یہ اریپ کپڑا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کتنی سفائی سے لگتا ہے اریپ کپڑے کی خود با خود فولڈنگ ہوئی جاتی ہے اور آپ آہستہ 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 سلائی لگاتے اس کو تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جو بوٹم پارڈش کو میں نے نیچے سلائی لگا لینا ہے اس کے اوپر ہم نے جو لگانی ہے وہ چونٹ کے لیے سلائی لگا لینا ہے اور نیچے میں نے اس کے لائسے ہی لگانی ہے اللہ یہ جو پر لائسے لگائی ہیں وہی نیچے اس نے لگا لینا ہے کہ پورڈ کر لیا ہے اور دو پر میں نے چونٹ کے لیے سلائی لگا لینا ہے دو میں امیشہ دو سلائی لگا کے شونٹ ڈالتی ہوں اب ہم نے کیا تن ہے کیوں کہ یہ جو تین لائسے اپر لگائیڈی parlament جو ہی میں نے ایسے نیچے لگا لینی ہے طرح جو جتنی ہم نے نیکتے لگائی ہیں اتنی ہم نے نیچے لگائی نہیں ہے جس جس طریقے سے ہم نے اوپر لگایا تھا ویسے ہی ہم نے نیچے ان کو سیدھا جوائنٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ایک بورڈر کی طرح بن جائے گا تو بہت ہی پیارا لگے گا جیسے ہم نے نیک پر لیسے لگائی تھی ویسے ہم نے نیچے لگا کے تو اوپر والے ہی سے بھی ہم نے چونٹ ڈال لینی ہے تو یہ دیکھیں چونٹ میں نے ڈال لی ہے تو اب میں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو چنمن ڈوری تھی اس کے میں نے ایسے آگے سے یہ لٹکن سے بنا کے لگا دیئے بی میں نے اورگنزا بھرک سے لگا ہے تو اس طرح یہ بنا ہوا اچھا لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے لگا لیا تو آپ کوئی بھی بزار کی دوری بھی لیوز کر سکتے ہیں اب ہم نے فرنڈ کو ایسے جوڑ لینا ہے ساتھ اور بیک کو بھی ایسے ہم جوڑ لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے فراغ بن کے کتنا پیارا لگ رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آگی سے اور پیچھے کے دونوں سے میں نے ڈیچ کے لیے تو اب ہم نے اس کی جو کرنی ہے وہ ہم نے فٹن کی سلائی لگانی ہے اس طرح ہم نے سارے جوائنٹ کو ساتھ میں لگتے ہوئے ایسے سلائی کو دونوں شرنوں پر ایسے ہم نے سلائی لگا لینی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا فراغ بن کے تیار ہے اس کا مشہرہ دیکھتے کتنا پیارا تیار ہوئے اس کی جو میں نے یہ بیل بنک لگائی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے تو اس طرح تھوڑی تھوڑی سی منت کر کے اور یہ آم سی لیسے ہیں جو بزار میں آم مل جاتی ہیں یہ چل منڈ ہوئی اور زگ زگ یہ آم مل جاتی ہے اس سے آپ ہم نے بچوں کے پیارے پیاری سی ڈریس دیزائن کر سکتے ہیں تو یہ تو میری یہ تھی میری آج کی ویڈیو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کر کے کریے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر انیملی نئی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو میرے سکے اور بچوں کے ڈیزائن دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور بھی ضرور کریے گا اللہ حافظ